چاند رات شریعت اسلامیہ میں لیلت الجائزہ کہلاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو بندوں کو اس رات نوازتا ہے کہ پورا مہینہ تم نے روزے رکھے اور اب میں تمہیں اس کا صلح عطا کروں گا اور لیلت الجائزہ میں اللہ عیدی عطا کرتا ہے اور بندوں کو وہ عطا کرتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا مالک ہمیں کیا کیا عطا کرتا ہے ہر شخص جو عیدی دیتا ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے آپ کو بھی بچپن میں عیدی ملتی رہی ہوگی اب بھی ملتی ہوگی تو کوئی دس روپے کوئی بیس روپے کوئی پچاس روپے لیکن کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس فراوانیاں ہوتی ہیں تو پھر اس کی عیدی تو اس کی عیدی ہوتی ہے تو ہر شخص اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہی عیدی دیتا ہے تو یار جب ایک عام آدمی دس بیس روپے دے دیتا ہے لیکن جس کو اللہ نے بڑا نوازہ ہو تو وہ پھر پانچ سو روپے کا نوٹ آپ کو دیتا ہے کہ جناب یہ عیدی ہے آپ کی تو پھر اللہ کتنی عیدی دیتا ہوگا وہ کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہوگا تو یار جب عیدی لینے کا وقت ہو اس دن ہم بازار میں ہوں جب عیدی لینے کا وہ کچھ لوگ اپنے سارے کام اور ساری خریداری چاند رات کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ اس رات کو ہم بازار جائیں گے کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اس رات بازار جانے کا حالانکہ بازار شر الاماقن بری جگہ سب سے بہتر جگہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں اور سب سے بہترین جگہ بازار ہیں تو مجبوری کے ساتھ بازار میں جائے جاتا ہے آپ کی مجبوری ہے کچھ خریدنا اور اگر آپ گھر و بار کرتے ہیں تو آپ کی مجبوری ہے کچھ بیجنا تاکہ آپ اس خرید و فروخت سے اپنے بچوں کا رزق کما سکے یا اپنی ذریعات کو وہاں سے جا کے خرید کے لازر کے تو وہ مجبوری ہے تو مجبوری کے لیے آپ وہاں جا سکتے ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا ہے دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ مسجد میں حکم دیا گیا ہے جلدی جاؤ دیر سے واپس آؤ اور ہمیں پتہ ہے کہ چاند رات کو رش کتنا ہوتا ہے اور ہم اسی وقت کے لیے سارے کام چھوڑے ہوں جبکہ کندے سے کندہ چھو رہا ہوتا ہے اور مرد و زن کا اختلاط بھی وہاں ہوتا ہے تو پھر اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور اپنی نظر کی عفت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا کتنا مشکل ہو جائے گا اپنے آپ کو آزمائش میں ہی کیوں ڈالا جائے کہ جس میں ہم پورے نہ اتر سکیں تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ یہ لیلت الجائزہ ہے یہ جھولی پھیلا کے رب سے مانگنے کا وقت ہے یہ بازاروں میں آوارگی کا وقت نہیں ہے تو یہ رات بھی ہماری اللہ کے حضور عبادت میں گزرنی چاہیے ذکر و فکر میں گزرنی چاہیے یادِ الہی میں گزرنی چاہیے تو لیلت الجائزہ کو کبھی ضائع نہ کیجئے اور اس رات کو برباد نہ کیجئے سارے مہینے کی محنت آپ نے جو کی اب اس کا صلح لینے کا وقت ہے اب عیدی لینے کا وقت ہے تو عیدی لیجئے اپنے رب سے چھولیاں پھیلا پھیلا کے لیجئے اس سے خیرات مانگئے اس کی کرم نوازیاں اور اس کی رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی تو ان کو اپنے دامن میں سمو لیجئے تو اپنی ضروریات کے لیے اور وقت نکالیے اور عید کا دن بھی اللہ نے ہمیں پانچ نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز عید کی ہمارے اوپر واجب بھی ہے عید کے دن تو لوگ فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں جبکہ عید کے دن فرض نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز رکھی گئی ہے تو یہ ہمارا امتحان تھا ہمارے ایک مہینے کی جو ٹریننگ ہوئی تھی اس کے بعد آج زہر کے وقت آج عید کے دن فجر کے وقت آج اثر اور مغرب کے وقت دیکھنا تھا کہ اس کا اثر ہماری روح میں کتنا اترا ہے اور میں کہتا ہوں کہ جب مسلمان سارا مہینہ روزے رکھیں ترابی بھی پڑے اور نمازیں بھی ادا کریں اور عید کے دن فجر کے وقت مسجد میں نمازی نہ ملے زہر کے وقت آدھی صف ہو تو شیطان تو بڑا خوش ہوتا ہوگا وہ تو بڑا راضی ہوتا ہوگا کہ یہ پڑھتے تھے نمازیں اور ترابی اور کیا کیا کرتے تھے پتا چلا نہ کہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں اترا اور یہ جہاں کھڑے تھے اس سے بھی نیچے لڑک کے آگئے تو شیطان کو کبھی خوش نہ ہونے دینا اللہ کی حضور سرکروی اور کامیابی کے لیے دعا مانگتے ہوئے ماہی سیام سے رخصت ہوں یہ گھڑیاں اللہ نے نصیب کی گنتی کے دن انہیں کہا گیا ہے تو یہ گنتی کے دن یوں ہی بیٹ جاتے ہیں اور اسی طرح پوری زندگی بیٹ جاتی ہے اور پھر جب آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر آنکھ کھلتی ہے کہ ہم زندگی کہاں گزارنے تو آئیے ان لمحوں کو غنیمت جانیے عید کا دن اللہ کے حضور ذکر فکر میں گزاریے گا دوستوں سے ملیے گا رشتہ داروں سے ملیے گا اچھے کھانے کھائیے گا اچھا لباس بھی پہن لیجئے گا لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عید نئے لباس پہننے کا نام نہیں ہے عید رنگا رنگ کھانے کھانے کا نام نہیں ہے عید اللہ کے شکرانے کا نام ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اپنے رب سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا جب عید کے دن سب سے ملتے ہو تو رب سے کیوں نہیں ملتے ہو عید کے دن تو ان سے بھی ملتے ہو جو تم سے ناراض تھے عید کے دن ان سے بھی تم جپیاں لگاتے ہو جن سے تم بہت دور ہو چکے تھے تم کہتے تھے کہ رسم زمانہ بھی ہے دستور بھی ہے آج عید کا دن ہے آج تو گلے ملنا چاہیے تو یار دشمنوں کو بھی بھر بھر کے گلے سے ملتے ہو تو عید کے دن رب سے ملنے مسجد میں کیوں نہیں جاتے ہو اس دن کیوں اللہ سے دور ہو گئے ہو تو پنچ گانا نماز کا آپ احتمام کیجئے ایک اضافی نماز تمہارے اوپر عید کے دن واجب کر دی گئی ہے تو اس کو بھی ادا کیجئے اللہ کے حضور سرقروی اور کامیابی کے لیے دعا مانتے ہوئے ماہ سیام سے رخصت ہوں روزوں کے اندر ہماری جو پوتاہیاں ہوتی ہیں روزے کو ان کے پورے آداب کے ساتھ ہم رکھ نہیں پاتے تو اس کا کفارہ صدقہ فطر کے نام سے ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے ہر وہ شخص جو مال نساب کا مالک ہے اور اس پر سال گزرنا شرط بھی نہیں ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اور صدقہ فطر کے ذریعے سے ہم غریب لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں تو غرابہ کو مساقین کو عید کی خوشیوں میں شامل بھی کیجئے اور ان کی زوریات کا ضرور خیال کیجئے اپنی ہمسائیگی میں اپنی رشتہ داریوں میں بہت خیال رکھئے گا اور لوگوں کو عزت نفس دیجئے گا لوگوں کی زوریات کا خیال رکھئے گا اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کیجئے گا کہ وہ عید کے موقع پر اپنے دوستوں کو بچیاں اپنی سہیلیوں کو ان کا پورا پورا خیال رکھیں اور ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں یہ بچپن کے اندر ہی بچوں کو جو اپنی انفرادیت جتلانے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے اور یہ ساری زندگی ختم نہیں ہوتا اور یہ عمومی طور پر یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جن مواقع پر یہ احساس ان کا جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے پھر بڑھتا بڑھتا ایک مرض بن جاتا ہے اس لیے بچوں کو بچپن کے اندر ہی دوسروں کا احساس سکھائیے نہ کہ ان کے اندر احساس تفاق پر پیدا ہو اعتدال کے ساتھ ان کی ذریعات کو پورا کیجئے لیکن آپ کا جو اطراف ہے گرد و پیش کا محول ہے اس کا بھی پورا پورا خیال رکھا جائے کہ بچے احساس برطری میں مبتلا نہ ہو جائیں اور ایسی امراض ان کے اندر پیدا نہ ہو جائیں بلکہ بچوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دیجئے بچوں کو جب آپ سکول جاتے ہوئے خرچی دیتے ہیں یا ایسے مواقع پر تو ان کو ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے کہ آپ اپنی ہمجولیوں کا اور اپنے دوستوں کا ضرور خیال رکھنا ہے اور ان کو ان خوشیوں میں ساتھ شامل کرنا ہے ان کو دینے کی عادت پڑے بچپن کے اندر اور جو بچپن میں دینا شروع کر دیتے ہیں وہ بھڑا پہ تک بانٹتے رہتے ہیں اور جو بانٹتا رہتا ہے اللہ اس کو کمی نہیں آنے دیتا تو یہ مزاج اچھی طرح سے راسخ ہو بچوں کے اندر بختہ ہو تو یہ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے عید جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عید کے دن رو رہے تھے تو کسی نے کہا کہ عمر عید کے دن رو رہے ہو تو کہا مجھے نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں میں مقبولین میں سے ہوں یا مترودین میں سے اگر مقبول ہوں تو اچھی بات ہے اور اگر مقبول نہیں تو روزے موہ پہ مارے جاتے ہیں تو اس لئے عید کا موقع ہمارے لئے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے اور عید کا موقع ایک اعتباد سے بہت بڑی خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نصیب کی کہ ہمیں انتیس یا تیس روزے نصیب کی ہے روزے تیس ہوں یا انتیس ہوں یہ بات ذہن میں رکھیں اللہ ثواب پورے تیس کا یطا کرتا ہے جو پاکستان میں اس وقت چاند کی صورتحال ہے تو غالب امکان یہی ہے کہ آج آخری روزہ ہوگا اور کل عید ہوگی لیکن یہ رویت حلال کمیٹی کے اعلان پر منحصر ہے اگر ان کو شریش حادتیں مل جاتی ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں تو کل عید ہوگی اگر نہیں اعلان کرتے تو پرسو عید ہوگی چونکہ یہاں تو شریعت نے ہمیں جو کہا ہے وہ یہی ہے کہ روزہ چاند کو دیکھ کے رکھو اور روزہ چاند کو دیکھ کے افتار کرو تو چاند کی رویت جب ہوگی تو ہم روزہ رکھیں گے چاند کی رویت ہوگی تو ہم عید کریں گے تو ہم حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے پابند ہیں جدید ذرائع جو ہیں ان سے ہم مدد تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن شرط رویت ہے تو رویت سے ہی عید ثابت ہوگی رویت سے ہی روزہ ثابت ہوگا